دیکھئے پندرہ اگست جو ہے ایک بہت ہی بہت پورن دن ہے ایک اتحاسک دن ہے ہمارے اتحاس کا جس کو سب لوگوں کو ایک جھٹ ہو کر منانا چاہے یہ ہمارا کرتو ہے اور وہیں سرکار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو بھی نبھائے اور جو شہید ہوئے ہیں ہمارے جنہوں نے دیش کی خاطر اپنے پران نیوشاور کیے دیش کی سیماؤں کی سرکشہ کرتے ہوئے یا سیماؤں کے اندر اتنک واد کا سامنا کرتے ہوئے ان کے پریجنوں کی جو ہے وہ نہ کہ بل سدھ لیں بلکہ ان کی قربانی کو پورے طریقے سے ایک نالج کریں آج ہمارے شہیدوں کے پریجن جو ہیں وہ مشکل میں ہیں ان کو کوئی بھی ایکس گریشیا جمعو کشمیر کی سرکار کی طرف سے نہیں دیا جا رہا ہے اور جب جب اس کے بارے میں بات ہوئی ہے بی جی پی پی ڈی پی سرکار نے یہ کہا ہے کہ ان کی کوئی بھی پولیشی نہیں ہے ان کو ایکس گریشیا جو ہے وہ دینے کی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے پتھر بازوں کے لیے یہاں پولیشی بنا دی ان کو معافضہ دیا جاتا ہے ان کے پریجنوں کو ملازمت دی جاتی ہے سرنڈر ملیٹنس کے لیے آپ نے پولیشی بنا دی ان کی رہابلیٹیشن کے لیے پولیشی بن گئی لیکن جو شہید ہے ان کے پریجنوں کو ایکس گریشیا دینے کی آپ کی کوئی پولیشی نہیں ہے ہم اس کی کڑی مجھمت کرتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں جمہو کشمیر ہی ایک ایسی ریاست ہے جہاں معافضے کا ایکس گریشیا کا پرافدان نہیں ہے باقی سٹیٹوں میں ان کے شہیدوں کو ایکس گریشیا دیا جاتا ہے یہاں ہمارے بہت سارے شہید ہوئے کرگل میں گیارہ لوگ شہید ہوئے جمہو کے رہنے والے تھے منیپور میں دوگرا ریجمنٹ کے چھے جوان شہید ہوئے ان کی کوئی ست سرکار دوارہ نہیں لی جا رہی ہے کشمیر میں لیفٹیننٹ عمر فیاض شہید ہوئے پنچ میں محمد نصیر شہید ہوئے بشنا کے کرنیل شنگھ سامبہ کے روی پال چنینی کے آزاد چند کٹھوہ کے سنتوش شنگھ اسی طرح چمیل سنگھ جس کے بارے میں بھارتی جنتہ پارٹی نے بڑے بڑے دعوے کیے اور ان کے پارتھو شریعت تک کو کندہ دینے کے لیے یہ لوگ گئے لیکن جب معافظے کی بات آئی تو ان لوگوں نے کرنی کاٹ لی لیکن جب معافظے کی بات آزاد چند کٹھوہ کے لیے پھر چند کٹھوہ کے لیے موسیقی